اسلام علیکم اور ویلکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایڈوکیشن چینل رحمانی اسکول آف اسکلز دیولپنٹ پروگرام آج کے فائیو منٹس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل میں میں ہوں فہیم رحمانی اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طریقے سے کسی ویڈیو کی اوپر فلکرنگ ایفیکٹس ہم لگا سکتے ہیں تو آج کی کلاس میں ہم تین مختلف طریقوں سے یہ فلکرنگ ایفیکٹس لگا کے دکھائیں گے اسی ویڈیو کے اوپر ایک ہی ویڈیو کے اوپر ڈیفرنٹ تین طریقوں سے تو دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے ہم ایفیکٹس لگا سکتے ہیں کہنے کو تو ہمارے اس سیریز کا نام فائیو منٹس ویڈیو ایڈیٹنگ ٹیٹوریل ہے مگر اکثر کلاسز ہماری تھوڑی زیادہ بھی ہو جاتی ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ فائیو منٹس میں اگر جہاں مٹیریل زیادہ ہوتا ہے تو لازمی بات ہے ہم اس کے اندر ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے کلاس تھوڑی بہت لینگڈی ہو جاتی ہے یہ پوسیبل نہیں ہے کہ اگر لینگڈی کلاس کو میں فائیو منٹس میں کسی بھی طریقے سے ختم کر دوں تو آج کی کلاس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر مٹیریل کافی ہے اور اس کو سمجھانے میں اور اس کو دکھانے میں کافی ٹائم لگ جائے گا تو یہ اس کے لیے ہم شروع میں ہی آپ سے معذرت خواہ ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ہم آج کی ٹیٹوریل اس کے لیے میں ایک ویڈیو کلپ میں نے یہاں پلیلس پہ لاکر رکھی ہوئی ہے اس کو میں اٹھا کے اور یہاں ٹائم لائن پہ لے کے آ رہا ہوں یہاں پہ میں نے اس کو رکھ دیا اور اس کے بعد پلے ہیڈ کو میں نے اس پوائنٹ پہ لاکر رکھ دیا جہاں پہ سے مجھے یہ ایفیکٹ اس کے اوپر فلکرنگ ایفیکٹ دینا ہے ٹھیک ہے یہاں سے میں دینا چاہ رہا ہوں اس کے اندر ایفیکٹ یہاں لیکن میں نے play head رکھ دیا اور اب اس کے بعد دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ اس کو time line کا size جو ہے weight جو ہے یہ میں بڑھاؤں گا اور وہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے میں کر کے اور کافی بڑھاؤں گا اس لیے کہ ہمیں اس کے چھوٹے چھوٹے سے cuts لگانے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے سے cuts ہمیں نظر نہیں آتے پھر تو اس کے پرابلم ہوتی ہے اس لیے میں نے اس کو کافی بڑھا کر دیا ہے اب اس کے بعد پھر میں کی بورٹ کی پر جاؤں گا اور s جو alphabet ہے s اس کو میں دباؤں گا اس سے یہاں پہ split ہو جائے گا دوسرا طریقہ ویسے یہ ہے کہ یہاں سے بھی ہم split کر سکتے ہیں مگر میں s کی بورٹ سے کروں گا ابھی کام ٹھیک ہے s دباؤں گا split ہو جائے گا دوسرا کام یہ کریں گے کہ ہم کی بورٹ کی اوپر جو arrow کی ہے اس کے اندر right arrow key کو میں دباؤں گا ایک دفعہ right arrow key دبانے سے ہمارا ایک frame آگے یہ move کر جاتا ہے play head ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے میں اس کو split کرتا جاؤں گا اور آگے کی طرف move کروں گا ٹھیک ہے یہ میں پہلا split لگا رہا ہوں اور یہ آگے کی طرف move کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ ساٹھ کے قریب میں نے اس کے اندر جگہ سے اس کو split کر دیا ہے ساٹھ cuts لگا دیا ہے اس کے اوپر اب دوسرا کو ہم یہ کریں کہ ایک alternate پہ جا کے یعنی جسے میں نے اس کو آکے delete کیا یہاں پہ میں نے اس کو select کیا select کرنے کے بعد delete کر دیا اور اب میں alternate ایک چھوڑ چھوڑ کے اس کو delete کر رہا ہوں موسیقی آپ نے دیکھا کہ ساٹھ کے ساٹھ میں نے 30 بیچ بیچ میں سے میں نے یہ اس کے اندر split کر دیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا effect ہمارے پاس آیا ہے موسیقی ابھی آپ نے دیکھا کہ effect جو آیا تھا ہمارا اس کے اندر جو بیچ میں effect آ رہا تھا وہ بلیکش آ رہا تھا ٹھیک ہے اب second effect ہم دینا چاہ رہا ہے اس کے اندر یہ دینا چاہ رہا ہے کہ وہ ہی جو بلیکش آ رہا ہے وہ white میں یعنی یہ ایسا لگے کہ جیسے بجلی چپک رہی ہے ٹھیک ہے اس کے لئے بھی یہ ہم کریں گے یہ میں نے لیا اور اس کو لاکے یہاں یہاں ٹائم لائن کی اوپر رکھتی ہے ویڈیو کو اور رائٹ کلک کرنے کے بعد ہم نے ٹریک آپریشنز میں جانے کے بعد ایک ایڈ ویڈیو ٹریک اور کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اب ہمارے پاس دو ویڈیو ٹریک ہوگا ایک پہ ویڈیو ہے ایک ابھی میرے پاس خالی ہے اس کے بعد پھر میں اوپن اوپن ادر میں آوں گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں کلر کا ایک option ہے اس سبسر ٹاپ پہ اس کو میں select کروں گا select کرنے کے بعد یہاں پہ اس جگہ پہ اس کو لے کے اسے کلک کروں گا ویڈیو کلک کروں گا اور یہ جو دوسری ہم نے ٹائم لائن کھولی تھی اس کے اوپر لائکے میں یہاں پہ اس کو رکھ دوں گا اور یہ کرنے کے بعد اور جتنی دیر کا مجھے ایفیکٹ لگانا ہے اس کے اوپر میں اتنا ہی بڑا اس کو کر بھی دوں گا یہ کرنے کے بعد اب وہی پروسیجن ہم کریں گے جو ابھی سے پہلے ہم نے کیا تھا کہ کٹ لگاتے جائیں گے اور ایک فریم آگے کرتے جائیں گے ایرو کیس سے تو یعنی ایس دبائیں گے کٹ لگائیں گے اس کے بعد پھر ایرو کیس دبائیں گے اور آگے کریں گے یہ اب میں پروسیجن کرنے جا رہا ہوں مگر اس سے پہلے ہم اس ٹائم نائن کو بڑا کر رہے ہیں تاکہ کلیرلی ہمیں نظر آئے کہ کام کیا ہو رہا ہے یہاں پہ لیا یہ میں نے پہلے ایرو کی دبائی اور ایک دفعہ میں نے ایس دبا دیا اوکے اب میں یہی کام ریپیٹ کر رہا ہوں بار بار یہ پورا وہ پورشن سپلٹ کرنے کے بعد ہر فریم کی اوپر اب میں واپس یہاں پہ آؤں گا اور اسی درہی سے ان دبائم کو آلٹرنیٹ میں ڈیلیٹ بھی کرتا چلا جاؤں گا اب یہ تمام ڈیلیٹ ہو چکے ہیں بیچ بیچ میں سے آلٹرنیٹ جو بہنے لگائے تھے اور اب ہم اس ویڈیو کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کیا ایفیکٹ آیا کس طرح کا ایفیکٹ آیا اوکے اب ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا ایفیکٹ ہم کس طریقے سے فلکرنگ ایفیکٹ تیسرا کیسے لگا سکتے ہیں اس کے لیے وہی سیم ویڈیو میں نے رکھتے ہوئی ہے اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو اور بھی اس کے یہاں پہ لکھتے ہیں کچھ سینری وغیرہ ہے اس طرح کا خوبصورت سین ہے اس کے اندر بھی میں یہ کروں گا پہلے یہ ویڈیو جو ہماری ایکچوال ویڈیو ہے اس کو لاکھے یہاں پہ رکھوں گا ٹائم لائن پہ ڈالوں گا اور اس کے بعد پھر جب یہ آ جائے گی تو رائٹ کلک کر کے اور اس کے اندر ٹریک آپریشنز میں آکے ایک اور ویڈیو ٹریک اوپن کروں گا اور یہ ویڈیو جو ہے اس کو میں لاکھے یہاں پہ اس جگہ پہ رکھ دوں گا جہاں سے بھی مجھے یہ فلکرنگ ایفیکٹ لگانا ہے اوکے اس کے بعد پھر وہی سیم پروسیجر ہم کریں گے یعنی اسی طریقے سے ایرو کیسے آگے کرتے چلے جائیں گے اور اس کے اندر کٹ لگاتے چلے جائیں گے اوکے تو یہاں تک مجھے اس کے اندر یہ کٹ لگانے تھے باقی پورشن جتنا بھی ہے اس کو میں سلائے کر کے اور سمپلی ڈیلیٹ کروں گا اس کے بعد پھر ہم یہاں پھر وہی پروسیجر کریں گے اس کو اور تھوڑا سا میں یہاں پہ پلے ہیڈ لے کے آگیا اور اس کو میں اور بڑا کر رہا ہوں بڑا کرنے کے بعد اب میں ان کو ڈیلیٹ کرنا شروع کروں گا ایک ایک کر کے وہی آلٹرنیٹ ایک ایک چھوڑ کے ٹھیک یہاں تک اب یہ ہو گیا ہے اب ہم اس ویڈیو کو چلا کے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کا ایفیکٹ ہمارا اس کے اندر آیا ہے اس کو میں شروع سے لے کے آتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو پلے کر رہا ہوں اب باری باری ہم تینوں ویڈیوز کو چلائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس قسم کے ایفیکٹس کیا چیز اس کے اندر آئی ہے یہ ایفیکٹ نمبر ون جس میں ہم نے صرف ویڈیو کے پر کٹس لگا کے ڈیلیٹ کیا تھے بیچ بیچ میں سے یہ ایفیکٹ نمبر ٹو جس کے اندر ہم نے وائٹ بیک گراؤنڈ دیا تھا اور یہ ایفیکٹ نمبر تھری جس کے اندر ہم نے سیدھری پیچھے رکھی دی موسیقی 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 موسیقی